اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہمارا فسیر کی اسلامیات لازمی کے امپورٹنٹ کوششن آنسل کا دوسرا لیکچر ہے شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے کہتے ہیں نماز کی اہمیت بیان کریں یہ سوال کئی طرح سے آ سکتا ہے نماز کے فائد بیان کریں نماز کا مفہوم بیان کریں نماز کی اہمیت بیان کریں تو جواب پڑھتے ہیں نماز جو ہے اسلام کے ارکان میں سے ایک انتہائی اہم رکن ہے نماز کی جو ہے قرآن اور حدیث میں بارہا تقید کی گئی ہے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَقِيمُ الصَّلَى وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز قائم کرو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بارہا نماز کا جو ہے ذکر کیا ہے نماز کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة عماد الدین جو نماز ہے وہ دین کا ستون ہے قیامت کے دن جب فرشتے جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ آپ جہنم میں کیوں آئے تو وہ کہیں گے قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسْلِينَ کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اس وجہ سے جہنم میں آئے یعنی کہ جہنم میں جانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے اور اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کا نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ کیا چیز ہوگی نماز ہوگی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ چپکے چپکے آستہ آستہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے تو نماز کی جو اہمیت کے بارے میں جو حدیث اور آیات ذکر کی ہیں پہلی کونسی ہے کہا کہ نماز کو ادا کرو مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ اور دوسری کونسی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز ہے دین کا ستون ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے گویا کہ وہ چپکے چپکے اللہ سے باتیں کرتا ہے اور کونسی قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ جب فرشتے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں آئے تو لوگ کیا جواب دیں گے جو جہنمی ہوں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ایک اور کیا چی آیت حدیث پڑھی ہے کہ جس نے جان بوجھ کا نماز چھوڑی تو اس نے گویا کہ کفر کیا اور ایک اور حدیث پڑھی ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی اور فائد بھی اس کے ساتھ پڑھتے ہیں کوئی بھی سوال آ جاتا ہے جتنے میں نے ذکر کی ہیں تو سب کا ایک ہی جواب لکھ دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی تو نماز کا سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے احساس بند کی پیدا ہو جاتا ہے بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے پھر جب بندہ بار بار نماز پڑھتا ہے دن میں پانچ بار نماز پڑھتا ہے اور روزانہ نماز پڑھتا ہے تو یہ احساس یہ جو ہے اس کے اندر پختہ ہو جاتا ہے جب یہ احساس ہے بندگی پختہ ہو جاتا ہے بندے کو یہ پختہ یقین اور عظم اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کی ہی مخلوق ہوں اللہ نے ہی مجھے پیدا کیا میں اس کا بندہ ہوں تو پھر بندہ ہر معاملے میں اللہ کے حکامات کا تابع ہو جاتا ہے اللہ کے حکامات کو مانتا ہے کسی سرد بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا نماز کا سب سے بڑا اور پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر احساس بندگی پیدا ہو جاتا ہے اور جو دوسرا جو ہے بندے کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے وہ بندہ جو ہے اس کو جو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے جب پانچ بار وہ نماز پڑھتا ہے اس کو یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ جو ہے میرے قریب ہے بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے بھی ہیں کہ اللہ میری شہرک سے بھی قریب ہے ٹھیک ہے جی اللہ جو ہے وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے جب بندہ بار بار نماز پڑھتا ہے تو بندے کے اندر یہ جو احساس ہے اللہ کی قربت کا احساس یہ مضبوط ہو جاتا ہے پھر بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہے کسی بھی غم میں کسی بھی خوف میں کسی بھی مسیبت میں انسان خود کو تنہا نہیں سمجھتا بلکہ وہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے جب بندے کو اللہ کے قرب کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے پاس ہے اللہ میرے قریب ہے تو وہ ہر طرح کے گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے دوسرہ اللہ کے قرب کا احساس پیدا ہوتا ہے تیسا فائدہ نماز کا یہ ہوتا ہے جو نماز کا وقفہ ہوتا ہے مطلب ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران کا جو ٹائم ہوتا ہے اس دوران بھی بندہ کوئی گناہ نہیں کرتا کیونکہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے وہ نماز کے دوران وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو جب بندہ نماز پڑھ کے آتا ہے اور دوران کا جو وقفہ ہوتا ہے اس دوران اگر اس کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے گناہ کا تو وہ یہ سوچتا ہے یار میں نے ابھی پھر جانا ہے نماز ادا کرنے کے لیے تو میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے گناہوں کی ابھی بھی معافی معاق کیا آیا ہوں دوبارہ بھی مانگ نہیں ہے تو میں کس موں سے اللہ کے سامنے جاؤں گا علاقہ میں ابھی ابھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ کیا آیا ہوں پھر میں گناہ کر رہا ہوں تو اس سوچ کی وجہ سے وہ گناہوں سے بجھ جاتا ہے تو تیسرا بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے چوتھا جو فائدہ ہوتا ہے نماز پڑھنے سے جب بندہ پانچ بار نماز پڑھتا ہے تو آپس میں افراد کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے جگانگت پیدا ہوتی ہے الفت پیدا ہوتی ہے چاہت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے سے اچھا روابت پیدا ہوتے ہیں اچھے تعلقات پیدا ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک نماز کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے پھر جو ہے نماز پڑھنے سے جب آپ نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ خاص طور پر جب عید کی یا نماز جمع پڑھتے ہیں جس میں ہر طرح کا ہر علاقے کا جو ہے ہر نسل کا جو ہے ہر قوم کا ہر رنگ کا آدمی جو ہوتا ہے امیر غریب اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے کندے سے کندہ ملاکہ شانے سے شانہ ملاکہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں غریب امیر کا فرق ختم ہو جاتا ہے مساواد پیدا ہو جاتی ہے اور مساواد کا ایک بہترین جو ہے اکس ظاہر ہوتا ہے جو ہے مساواد کا ایک عملی مظاہرہ بھی ہوتا ہے تو آدھوں کی جو فکر ہوتی ہے سوچ ہوتی ہے جو احقیدہ ہوتا ہے وہ تو سب کا ایک ہی ہوتا ہے سب اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک عملی شکل ہے وحدت کی یا گانگت کی اکٹھے ہونے کی تو وہ بھی جو ہے نماز سے جو ہے ظاہر ہو جاتی ہے تو نماز کے کون کون سے فائدے پہ بیان کی پہلا کیا ہے احساس بندگی پیدا ہو جاتا ہے دوسرا اللہ کے قرب کا احساس پیدا ہو جاتا ہے پھر کیا ہے بندہ گناہوں سے بچتا ہے جو نماز کا وقفہ ہوتا ہے اس دوران پھر جو ہے کٹھا نماز پڑھنے سے محبت چاہت پیدا ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے جو ہے مساواد کا درس ملتا ہے مساواد کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے پھر جو ہے جو بھی عمال ہیں جن کو استماعی شکل میں کیا جاتا ہے اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ انفرادی طور پر جو عمال کیے جاتے ہیں ان سے کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے ان کی نسبت زیادہ وہ باثر ہوتے ہیں یہی وجہ ہے نماز کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اور فرمایا گیا ہے جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو ستائیس گناہ زیادہ سواب ملتا ہے تو جو ہے استماعی طور پر جو کام کیے جاتے ہیں ان کا سواب جو ہے بڑھ جاتا ہے جس طرح نماز ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے جمعہ کی نماز پڑھنا ہے عید کی نماز پڑھنا ہے تو یہ جو اکٹھے ہو کر استماعیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا انسانی روحانیت پر انسان پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے پھر نماز کا ایک اور فائدہ ہی ہوتا ہے جب لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں جو بندے نماز نہیں پڑھتے ان کے اندر بھی رغبت پیدا ہوتی ہے ان کو بھی اساس پیدا ہوتا ہے اور ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے تو یہ بھی ایک نماز کا جو ہے بہت بڑا فائدہ ہے اس کے علاوہ جو نماز ہے یہ آپ کو جو ہے نظم و ضبط سکھاتی ہے جب آپ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی اقتدا کرتے ہیں سب امیر غریب ہر طرح کا طبقہ وہاں پر موجود ہوتا ہے اس کی اقتدا میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے تو آپ کے اندر ایک ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ زندگی کے باقی معاملات ہیں ان میں بھی آپ ڈسپلن کو اس کا خیار رکھتے ہیں نظم و ضبط کا خیار رکھتے ہیں تو نماز کے کون کون سے فائدے بتائیں ہیں سب سے پہلے احساس بندگی پیدا ہو جاتا ہے پھر اللہ کے قرب کا احساس پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کے علاوہ نماز کے وقفوں کے درمیان بھی بندہ گناہوں سے بچتا ہے پھر انسان اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ساتھ محبت بھی پروان چڑھتی ہے جب آپس میں ملتے ہیں پھر مساوات کا درس ملتا ہے خاص کر جمعہ کی نماز میں ایدین کی نماز میں اور اس کے علاوہ نماز جب اکٹھے پڑی جاتی ہے اجتماعی جو عمال کیے جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے زیادہ اثر ہوتا ہے یہ زیادہ باثر ہوتی ہیں پھر اس کے علاوہ جو ہوتا ہے جب بندہ نماز کے لیے جاتا ہے جو بندے دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی رغبت پیدا ہوتی ہے نماز پڑھنے کی پھر اور جو آٹھمے نمبر پر فائدہ حاصل ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے انسان کے اندر نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے اگلا سوال ہے جی وہ ہے زکاة کے بارے میں جو ہے زکاة کی حمیت بیان کرنی ہے کئی طرح سے سوال آ جاتا ہے تو جواب پڑھتے ہیں تو جو زکاة ہے یہ بھی اسلام کا جو ہے بہت اہم رکن ہے جہاں بھی نماز کا ذکر کیا گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکاة ادا کرو اقیم السلاوات الزکاة نماز قائم کرو اور زکاة بھی ادا کرو تو زکاة جو ہے اس کی بھی اسلام میں جو ہے بہت زیادہ جو اہمیت بیان کی گئی ہے کیونکہ جو زکاة ہے یہ انسان کا جو معاشی نظام ہے اس کو مضبوط کرتی ہے کیونکہ جب زکاة نہیں دی جائے گی تو دولت چند ہاتھوں میں سمڑ جاتی ہے جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے جو دولت کا دھارہ ہے وہ امیر کی طرف ہی ہمیشہ بہتا ہے لیکن جب بندہ زکاة دیتا ہے تو جو مالو دولت کا جو دھارہ ہے وہ غریب کی طرف بھی بہتا ہے غریب بھی جو ہے اس میں سے اپنا حصہ لیتا ہے جو مال و دولت میں سے تو دولت جو ہے چند ہاتھوں میں نہیں مرتقیز ہو جاتی دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی نہیں ہو جاتی پھر دولت کا جو ہے جب اس کو آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں زکاة دیتے ہیں تو پھر اس سے مال بھی پاک بھی ہو جاتا ہے اور مال بڑھتا بھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو زکاة دیتے ہیں فرمایا یہ اللہ کو قرض دیتے ہیں کیا فرمایا جو اللہ کی راہ میں زکاة دیتے ہیں فرمایا یہ ذکات نہیں دیتے بلکہ اللہ کو کرز دیتے ہیں جب کہا کوئی اللہ کو کرز دیتا ہے تو اللہ اس کو ڈبل کر کے لٹاتا ہے پھر وہ مال کم نہیں ہوتا بلکہ دونہ ہو جاتا ہے ڈبل ہو جاتا ہے اس کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مال کو لٹاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن تُقْرِزُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اگر تم اللہ کو کرزا دوگے يُزَاعِفْ لَكُمْ تو تمہارے لئے اس کو وہ ڈبل کر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ تمہاری بخشش بھی کر دے گا اللہ شکورن حلیم اللہ قدردان ایسا نہیں ہے اس کو آپ نے جو ہے کرز دیا اور اللہ اس کو بھول جائے اس کی شکر قدردانی ہی نہ کرے کہا ایسا نہیں ہے اللہ قدردان ہے جو بھی اللہ کے راہ میں خرش کرتا ہے تو اللہ اس کی قدردانی کرتا ہے اور اللہ حلیم بھی ہے تحمل والا بھی ہے ٹھیک ہے جی تو جب بھی بندہ اللہ کے راہ میں خرش کرتا ہے اسے رزق میں عذافہ بھی ہوتا ہے برکتے بھی ہوتی ہیں اور انسان کے اندر یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے کیونکہ انسان کا مال نہیں ہے جب اللہ کے راہ میں خرش کرتا ہے اسے ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا مال ہے اور دوسرا خرش کرنے سے رزق بڑھتا بھی ہے لیکن وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں خرش نہیں کرتے ازقاعت کو مال و دولت کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں غریبوں کو غریبوں کا حق نہیں دیتے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سخت وعید ہے فرمایا گیا واللہ زینہ یکنی زونہ زہبہ والفیزاتہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں لا ينفقون فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے فبشرهم بیعذاب نالیم ان کے لئے دردناک عذاب ہے جو بندے جو ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے مال کو اکٹھا کرتے ہیں دولت کو اکٹھا کرتے ہیں سمیٹھتے رہتے ہیں جمع کرتے رہتے ہیں غریبوں کو محروم رکھتے ہیں تو کہا ان کے لئے دردناک عذاب ہے ان کے لئے خوشخبری ہے دردناک عذاب کی تو جو ہے زکاة دینے سے ایک تو مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں برکتیں ہوتی ہیں پھر اگلا جو ہے معاشی فائد اور معاشرتی فائد زکاة کے دو فائد اس نے ذکر کی ہیں سوال اس پہ بھی آ جاتا ہے لیکن جو بھی سوال آتا ہے مکمل ڈیٹیل لکھنے تو اس سے فائدہ ہوگا سوال کی لنٹ بڑھ جائے گی تو سوال آتا ہے کہ معاشی اور معاشرتی فائد لکھنے تو زکاة کا جو معاشی ہوتا ہے پیسوں کے لئے آج سے ٹھیک ہے جی معاشرتی ہوتا ہے معاشرے کے اعتبار سے تو زکاة کا جو معاشی فائدہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ پڑھتے ہیں زکاة جو سودی نظام معاشرے میں رائج ہے بعض ممالک میں یا ہمارے معاشرے میں برائج ہے اس میں جو اہمیت ہوتی ہے سرمایے کی ہوتی ہے پیسے کی ہوتی ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس میں محنت کی کوشش کی کوئی قدر نہیں ہوتی بلکہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کا پیسہ بڑھتا رہتا ہے دولت بڑھتی رہتی ہے جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا رہتا ہے لیکن زکاة میں ایسا نہیں ہے زکاة میں جب بندہ زکاة دیتا ہے تو غریب تک بھی مال و دولت پہنچتی ہے تو جو سودی نظام ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جو دولت ہے چند ہاتھوں میں مرتقیز ہو جاتی ہے جو دولت ماند ہے وہ مختلف طریقوں سے پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے مال ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے جو ہے وہ پیسے کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا رہتا ہے لیکن اللہ نے حکم دیا کہ نہیں نہیں دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کو خرچ کرنا چاہیے تاکہ غریب کو بھی اس کا حق ملے اور جب آپ اللہ کی رہا میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے رزق کو بڑھ جاتا ہے اللہ ربا کو ختم کرتا ہے کس کو ختم کرتا ہے سود کو ختم کرتا ہے وَيُرْبِصَدَقَات اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے سود کو اللہ ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے اور دوسرا زکاة کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب آپ زکاة خرچ دیتے ہیں تو جو آپ کی مال و دولت میں بظاہری طور پر ظاہری طور پر کچھ کمی واقعہ ہوتی ہے آپ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ سرمایہ داری کرتے ہیں آپ اپنے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں کہیں پر لگاتے ہیں تاکہ اس سے پرافٹ کو گین کریں پرافٹ زیادہ نفع کما سکیں پیسہ لگا کے اپنی کمی کو پورا کر سکیں تو اس سے جو ہے ملک میں سرمایہ داری بڑھتی ہے سرمایہ داری کا رجان بڑھتا ہے لیکن اس کے بار ایک سودی نظام ہے جو دوسرے نظام ہے جن میں باری باری ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں تو لوگ ٹیکس کے خوف کی وجہ سے اپنے پیسے کو چھپا کے رکھتے ہیں پیسے کو ظاہر نہیں کرتے اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ داری نہیں بڑھتی لیکن زکاة کی جو مقدار ہوتی ہے بڑی تھوڑی سی مقدار ہوتی ہے جب بھی کوئی بندہ اس کو ڈھائی فیسے صرف زکاة ہوتی ہے جب زکاة دیتا ہے تو بڑے ایک تو اللہ کی رضا کے لیے وہ دے رہا ہوتا ہے دوسرا اماؤنٹ بہت تھوڑی ہوتی ہے رقم بہت تھوڑی ہوتی ہے وہ آسانی سے دے بھی دیتا ہے اور کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ مزید سرمایہ داری بھی کرتا ہے اور دوسرا جو ہے جی معاشرتی فائد کے ہیں یہ زکاة کے معاشرتی بھی بہت سے فائد ہیں زکاة کا جو ہے آپ اگر اس کو دولت جو ہے یہ معاشرے کا جو ہے اثر رکن ہوتی ہے جو معاشرے کو جو جوڑ کر رکھتی ہے جو دولت ہے اس سے معاشرے میں جو ہے بڑی جو معاشرے کا جو داروں مدار ہے بہت زیادہ دولت پر ہوتا ہے جب معاشرے میں دولت جو ہے ایکوالی تقسیم ہوگی برابر رہی تقسیم ہوگی جو ہے سب میں دولت پہنچے گی تو کیا ہوگا معاشرے کا امن و امان جو ہے برقرار رہے گا جو معاشرہ ہے وہ پھلے پھولے گا لیکن جب دولت چاند ہاتھوں میں مرتقیز ہو جائے گی چاند ہاتھوں میں سمٹ جائے گی تو معاشرے میں بد امنی ہوگی فساد ہوگا دنگا ہوگا تو بہت سے اختلافات معاشرے میں جو ہے وقبو پذیر ہوں گے تو کہا جاتا ہے جو دولت ہے اس کی مثال جو ہے خون جیسی ہے جس طرح کہ اگر خون جو ہے انسان کے صرف دل میں جمع ہو جائے اکٹھا ہو جائے تو یہ دل کے لیے بھی نقصان دے ہے باقی باڑی کے لیے بھی نقصان دے ہے کیونکہ جب جو خون ہے جب دل میں اکٹھا ہو جائے گا تو جسم کے جو باقی عزاں ہیں وہ مفلوج ہو جائیں گے کام کرنا چھوڑ جائیں گے اور دل کے لیے بھی جو ہے یہ نقصان دے ہوگا نقصان کا باعث بنے گا دل کو بھی یہ تباہ کر دے گا اسی طرح جب دولت چند ہاتھوں میں مرتقیز ہو جائے گی صرف دولت مندوں کے پاس دولت آ جائے گی تو جو معاشرے کے باقی افراد ہیں وہ مفلوج ہو جائیں گے وہ جو ہے تباہ حال ہو جائیں گے خستہ حال ہو جائیں گے وہ دولت سے محروم ہو جائیں گے لیکن جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ غریب غریب سے غریب تر ہو جائے گا غریب تک دولت نہیں پہنچے گی تو وہ پھر امیر کا گریبان پکڑے گا وہ جو ہے ملک میں دھنگا افساد ہوگا وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا اس کے اندر حساس محروم ہی پیدا ہوگا تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے معاشرتی اعتبار سے بھی جو بہت بڑا زکاة کا نقصان ہے جو بند زکاة نہیں دیتے تو یہ نقصان ہوگا کہ غریب امیر میں ایک بہت بڑا خلاف پیدا ہو جائے گا ان کے درمیان عداوتیں بڑھ جائیں گی دشمنیاں بڑھ جائیں گی تو یہی وجہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم کی تو سب سے پہلے جو ہے زکاة کا حکم سادر فرمایا تاکہ جو ہے مال و دولت چند ہاتھوں میں مرتقیز نہ ہو جائے جو مال و دولت ہے غریب تک بھی پہنچے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جن لوگوں نے زکاة نہیں دی زکاة کا انکار کیا ان کے خلاف تلوار اٹھائی ان کے خلاف جہاد کیا ابھی سارا یہ جو ہے جو آپ پڑھا ہے اس کو دروا دیتے ہیں شاٹلی تو زکاة کے سب سے پہلے آپ نے فائد بیان کرنے ہے کہ اللہ تعالی نے بار بار ذکر کیا اس سے مال کو بڑھتا ہے اللہ تعالی نے اس کو کرس سے تشوید دی ہے جو بھی اللہ کے راہ میں کرس دے گا اللہ اس کو بڑھا دے گا اور جو لوگ زکاة کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب کا خوشخبری دی ہے اور پھر اس کے فائد کون کون سے ہیں دو فائد ہیں ایک معاشی اور دوسرے معاشرتی معاشی فائد کیا ہوتے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو دولت ہے چند آتوں میں نہیں سمرتی غریب تک بھی دولت پہنچتی ہے ٹھیک ہے جی اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے ایک تو جو ہے ذکات کے ادا کرنے سے جب بندہ کوئی ذکات ادا کرتا ہے تو جو کمی ہوتی ہے بظاہر کمی ہوتی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو معاشرے میں انویسٹمنٹ پیدا ہوتی ہے اور دوسرہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرتی جو انظام ہے وہ صرف مفلوج نہیں ہو جاتا بلکہ غریب تک بھی پہنچتی ہے اور دوسرہ جو تھا ہم نے معاشی فائد پڑھے تھے معاشی فائد میں کیا ہوتا ہے جب دولت کی مہنے مثال دی تھی یہ جو آپ کے بک میں بھی موجود ہے وہ خون سے مثال دی تھی کہ خون جب دل میں اکٹھا ہو جائے تو دل کے لیے بھی نقصان دے ہوتا ہے باقی ازاقوں بھی تباہ کر دیتا ہے اسی طرح دولت تک چند ہاتھوں میں سمر جائے گی تو جس کے پاس دولت ہوگی اس کے لیے بھی نقصان دے ہوگی کیونکہ لوگ اس کے دشمن من جائیں گے اور غریب تک بھی دولت نہیں پہنچے گی اور غریب بھی تباہ حال ہو جائے گا اگلا سوال ہے کہ جہاد کا جو ہے بیان کرنا ہے جہاد کی اہمیت کیا ہے جہاد کا مفہوم بیان کرنا ہے اس پہ بھی سوال آ جاتا ہے اور جہاد کی اخسام پہ بھی سوال آ جاتا ہے تو ایک ہی جواب لکھتے ہیں تو کافی ہے تو جواب پڑھتے ہیں جہاد کا جو لگوی معانی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوشش کرنا تگو دو کرنا جدو جہد کرنا اور اس کا جو استلائی مطلب ہوتا ہے وہ اللہ کے دین کے فروغ کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے تگو دو کرنا کوشش کرنا وہ جہاد کلاتا ہے جہاد کا لگوی معنی میں نے بتا دیا ہے جہاد کے دین کو پھلانے کے لیے اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے جو جنگ لڑی جاتی ہے یا جو کوشش کی جاتی ہے جو جہد کی جاتی ہے وہ جہاد کلاتی ہے اور جہاد کی آگے اخسام ہے سب سے پہلی جو جہاد کی قسم ہے وہ خواہش نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے جو اپنی خواہشات ہیں ان کو اللہ کے تابع لے کر آنا ہے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے جب انسان کی جو خواہشات ہیں اللہ کے حکم کے تابع آ جاتی ہیں تو پھر بندہ ہر میدان میں سرخروع ہوتا ہے لیکن جب بندہ جو ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں کرتا اس کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ دین سے ہٹی ہوئی ہوتی ہیں دین سے دور ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ خواہشات اس کی بڑھتی جاتی ہیں وہ پھر جہاد کے کسی میدان میں بھی کامحاب نہیں ہوتا تو اگر جہاد کی جو سب سے پہلی اور سب سے بڑی قسم ہے وہ ہے جہاد بن نفس ہے نفسی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا ہے جس کو جہاد بن نفس بھی کہتے ہیں اور جو ہے نفس کی جو انسان کے دل کی جو خواہشات ہیں ان کے خلاف جہاد بھی کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد اکبر کہا ہے اس سب سے بڑا جہاد کہا ہے کیونکہ یہ جہاد اکبر اسی وجہ سے ہے کہ جب بندہ یہ جہاد کر لے گا اپنی خواہشات کو اللہ کے حکامات کے تابع کر لے گا وہ پھر ہر برائی سے بچ جائے گا ہر گناہ سے بچ جائے گا اور پھر وہ جہاد کے کسی میدان میں بھی اترے گا تو کامیاب ہوگا سنخرو ہوگا لیکن اگر وہ بندہ جو ہے اس کا جو دل ہے وہ خواہشات سے پاک نہیں ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے جو مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے پھر وہ کسی بھی جہاد کے میدان میں کامیاب نہیں ہوگا وہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہوگا یہ پہلی قسم ہے دوسری جو قسم ہے وہ ہے شیطان کے خلاف جہاد کرنا جس کو قرآن پاک میں تغود کہا گیا ہے اگر ان کے ساتھ بحث و مباسہ ہو جائے تو اچھے طریقے سے بحث و مباسہ کرو بعض اوقات یہ جہاد جو ہے بڑے اچھے طریقے سے بھی کرنا پڑتا ہے اس میں بحث و مباسہ کیا جاتا ہے تو یہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرآ منکم منکرن جو بھی تم میں سے کوئی برائی دیکھے فَلْيُغَيِّرُوْ بِيَّدِ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے لیکن اگر ہاتھ سے نہیں فَلَمْ يَسْتَتِي فَإِلَّمْ يَسْتَتِي اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر کیا کرنا ہے فَبِلِسَانِ پھر زبان سے روکے اس کو منع کرے بھئی یہ کام نہیں کرو یہ گناہ ہے برائی ہے لیکن فَإِلَّمْ يَسْتَتِي اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا پھر کیا کرنا فَبِلِقْ قَلْبِ پھر دل سے اس کو برا جانے لیکن فرمایا ذَلِكَ أَغَافُ الْإِمَانِ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے ٹھیک ہے جی جب بھی کوئی برائی دیکھنی ہے جو شتان کے خلاف جہاد ہے وہ کیا ہے کہ برائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے جو بھی شتان کا وار ہوتا ہے وہ کوئی برائی پیدا کرتا ہے کوئی رسم و رواج لے کر آتا ہے تو اس کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے اور اس کے کئی اقسام ہیں جہاد بالکلم بھی ہے جہاد باللسان بھی ہے اور میں نے اس پہ آیت بھی ذکر کر دی اللہ تعالیٰ نے کہا جب بھی ان سے بحثوں بحثہ کرو تو اچھے طریقے سے کرو اور حدیث بھی ذکر کر دی جب بھی کوئی برائی دیکھو پہلے ہاتھ سے روکو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو اگر زبان سے نہیں روک سکتے کم از کم دل سے اس کو بورا جانا ٹھیک ہے جی تو آگے جہاد کی جو قسم ہے اس کو جہاد بھی سیف کہتے ہیں تلوار کے ذریعے جہاد کرنا ٹھیک ہے جی یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب تغوتی طاقتیں شتانی طاقتیں جو ہے اپنے ظلم و ستم میں بڑھ جاتی ہیں تو جب وہ تلوار اٹھا لیتے ہیں جب وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کا جو ہے وہ دور دورہ کرتے ہیں تو پھر اس حالت میں مسلمانوں کو بھی حکم ہے وہ تلوار اٹھائیں اور کافروں کا مقابلہ کریں آگے جہاد بھی سیف کی دو قسمیں ہیں جو تلوار کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک جو ہے مدافعانہ جہاد ہے دفاع کے لیے جہاد کیا جاتا ہے دوسرا مسلحانہ جہاد ہے تو دونوں کی تعریف پڑھتے ہیں اس پہ بھی لانگ آ جاتا ہے مسلحانہ جہاد اور مدافعانہ جہاد کی تعریف کریں تو سب سے پہلے ہم مدافعانہ پڑھتے ہیں جب بھی کوئی بھی سوال آج ہے آپ جتنا پڑھا ہے سب لکھ دیں اچھا جی مدافعانہ جہاد کیا ہے مدافعانہ جہاد یہ ہے کہ اگر کافر مسلمانوں کی کسی ریاست پر حملہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے بلکہ مسلمانوں پر یہ فرض اور لاغم ہے وہ اپنے ملک کا دفاع کریں اپنے قوم کے بچے اور بچیوں کی حفاظت کریں اپنے ملک کے لوگوں کی عزت عابرو مالو دولت کی حفاظت کریں اس کے لیے جو جہاد کیا جاتا ہے اس کو مدافعانہ جہاد کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دفاع کے لیے جہاد کیا جاتا ہے دفاع کے لیے لڑائی لڑی جاتی ہے جب بھی کافر مسلمان ریاست پر حملہ کریں گے تو ملک کی حفاظت کے لیے ملک کی دفاع کے لیے لوگوں کی عزت اور عبرو کی عظمت اور عصمت کی حفاظت کے لیے جو جنگ لڑی جائے گی اس کو مدافعانہ جہاد کہا جائے گا اور مدافعانہ جہاد کی ایک اور بھی قسم ہوتی ہے ایک اور بھی ہوتا ہے مدافعانہ جہاد وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم علاقے میں مسلمان رہ رہے ہیں اور وہاں کے جو غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں پر ظلم اور سیستم کرتے ہیں تو مسلمان جو ہے کسی مسلمان ملک کے لوگ یا اسی ملک کے رہنے والے لوگ اگر تلوار اٹھاتے ہیں ظلم کے خطا خلاف جو ہے تشدد کے خلاف ان کی بربریت کے خلاف ان کے جو ہے زیادتیوں کے خلاف یہ بھی مدافعانہ جہاد میں آئے گا مدافعانہ جہاد کی دو قسمیں ہیں ایک یہ ہے کہ کافر حملہ کر دیتے ہیں ان سے لڑتے ہیں آپ اپنا دفاع کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی غیر مسلم ریاست میں رہ رہے ہیں تو غیر مسلم جو ہیں وہ آپ پر ظلم کرتے ہیں تو آپ ان کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں یہ مدافعانہ جہاد کی اقسام ہے اور اس کے بعد دوسرا ہے جو مسلحانہ جہاد ہے مسلحانہ جہاد اس کو کہتے ہیں کیونکہ جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ پر لازم ہے ساری کائنات پر جو ہے اللہ کے نظام کو نافذ کرنا جو بھی بندہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اس بات کا احد کرتا ہے کہ میں اللہ کو جو ہے خالق و مالک مانتا ہوں ساری کائنات پر حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جب وہ اس کا اقرار کر لیتا ہے تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ ساری کائنات پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرے ساری دنیا پر اللہ کی حکومت کو نافذ کرے اسلام کو نافذ کرے اس مقصد کے لیے جو جنگ لڑی جاتی ہے اس کو مسلحانہ جہاد کہتے ہیں اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بارہا تلقین کی گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے بیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کر تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے تاکہ چاہے مشرقین اس کو نافذ سمجھتے ہوں کہا کہ اللہ نے جو دین بیجا اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری کائنات پر اس دین کو غالب کر دے تو مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین کو غالب کرے ایک اور آیت ہے کہا کہ ان کافروں سے لڑائی کرو قتال کرو حتی لا تکون فتنہ یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے و یقون الدین کلہ للہ سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے ٹھیک ہے جی جہاد کی دو قسمیں بیان کی ہیں پہلی کونسی ہے مدافعانہ جہاد وہ اس کی کیا صورت ہے اگر کافر حملہ کر دیتے ہیں اسلامی ریاست پر آپ دفاع کے لیے جہاد کرتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ آپ غیر مسلم ریاست میں رہ رہے ہیں وہ ظلم زیادتیاں کرتے ہیں اس کے خلاف آپ جہاد کرتے ہیں تو یہ کونسا ہے مدافعانہ جہاد ہو جائے گا اور دوسرا جو ہے مسلحانہ جہاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ دین کو پھیلانے کے لیے ساری دنیا پر غالب کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کیونکہ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا آپ نے یہ عہد کر دیا کہ ساری دنیا پر حکومت اللہ کی ہے اللہ کا ہی دنیا پر نظام رائج ہوگا اس کے لیے جو کوشش کرتے ہیں اس کو مسلحانہ جہاد کہتے ہیں اس پہ دو آیات بھی میں نے ذکر کر دی واللہ ذی ارسلہ رسولہو بیلہ دا کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عدایت دے کر بھیجا اور سچا دین دے کر بھیجا مقصد کیا تاکہ اس دین کو ساری دنیا پر غالب کر دے چاہے مشرقین اس کو نابسند کرتے ہوں پہلی کیا بتا دی آیت میں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عدایت دے کر اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو ساری دنیا پر غالب کر دے دوسری آیت یہ تھی کہ ان کافروں کے خلاف جہاد کرو یہاں تاکہ فتنہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے جی ہم نے جہاد پڑھا تھا جہاد کا مطلب پڑھا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا تکو دو کرنا ٹھیک ہے جی استلائی مطلب یہ تھا اللہ کے دفاع کے لیے کوشش کرنا اس کی اقسام پڑھی تھی پہلی تھی خواہش نفس کے خلاف جہاد کرنا اپنی خواہشات کو ختم کرنے کے لیے دوسرا شتانی طاقتوں کے خلاف جہاد کرنا جس میں رسم اور واج ہو سکتے ہیں اور کئی طریقے سے جہاد بتایا تھا کہ زبان کے ساتھ بھی ہے ہاتھ کے ساتھ بھی ہے قلم کے ساتھ بھی ہے تو کئی طریقے سے جہاد ہے پھر ہم نے جہاد بھی سیف پڑھا تھا تلوار کے ذریعے جہاد اس کی دو قسمیں پڑھی تھی ایک مدافعانہ جہاد اور دوسری مسلحانہ جہاد مدافعانہ جہاد کے بارے میں میں نے بتایا تھا جو دفاع کے لیے لڑی جاتی ہے اور مسلحانہ جو ہوتی ہے وہ اللہ کے دین کو پھلانے کے لیے جو جہاد کیا جاتا ہے اس کو مسلحانہ جہاد کہتے ہیں اگلا سوال ہے جی وہ ہے والدین کے حقوق بیان کرنے والدین کے حقوق بیان کرنے یہ سوال بھی کئی طرح سے آ جاتا ہے اس طرح بھی آ جاتا ہے اولاد کے اور والدین کے حقوق بیان کریں اس طرح بھی آ جاتا ہے والدین اور اولاد کے حقوق کو فرائض بیان کریں ٹھیک ہے جی حقوق وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو ملنی چاہیے اور جو فرض ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اس پر لازم ہوتا ہے فرض کر لو اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کو تعلیم و تربیت ملنی چاہیے ان کو کھانا پینا ملنا چاہیے لیکن اولاد کا فرض یہ ہے کہ وہ والدین کی خدمت کریں ٹھیک ہے تو اس طرح سوال آ جاتا ہے جو بھی سوال آ جاتا ہے ایک ہی جواب ہے تو ہم پڑھتے ہیں والدین کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں جو والدین کو ملنے چاہیے تو سب سے پہلے وہ پڑھتے ہیں پھر جو والدین کے فرائض ہیں اولاد کے حقوق ہیں وہ پڑھیں گے والدین کے جو حقوق ہیں وہ پڑھتے ہیں والدین جو ہیں وہ دنیا کی وہ واحد شخصیت ہیں جو انسان کی سب سے زیادہ مدد کرتی ہیں زندگی میں اگر زندگی میں کوئی انسان کی مدد کرتا ہے تو وہ والدین ہی ہیں سب سے زیادہ انسان کی جو زندگی کے معاملات میں بچے کی پرورش میں بچے کی تعلیموں تربیت میں جو ہے مددگار ہوتے ہیں وہ صرف اس کے والدین ہی ہوتے ہیں خدا کے بعد جو بندے کو اس دنیا میں لانے کا ذریعہ ہوتے ہیں وہ بھی والدین ہی ہوتے ہیں والدین ہی وہ واعی شخصیت ہوتے ہیں جو اولاد کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں جو ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ خوش رہے وہ اپنی خوشیاں قربان کرتے ہیں اپنی راحتیں قربان کرتے ہیں اولاد کی خوشیوں کے لیے اولاد کی راحتوں کے لیے والدین جو ہوتے ہیں وہ نہ صرف اولاد کی پرورش کرتے ہیں ان کو کھانا پینا پروائیڈ کرتے ہیں مہیا کرتے ہیں بلکہ اولاد کی تعلیم و تربیت اور اولاد کی تعلیم کا بھی بندوبست کرتے ہیں یہ کام بھی والدین نہیں کرتے ہیں تو والدین جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں انسان کو ہر دوب سے ہر مسئیبت سے ہر عذیت سے یہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق کو بار بار بیان کیا اور فرمایا فرمایا تیرے رب نے یہ حکم دیا کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کی عبادت کے فرمایا تیرے رب نے یہ حکم دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور کیا فرمایا کہا کہ اگر وہ تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک بھی نہ کہو اور بڑی اچھی اور بڑی نرم لہجے سے ان سے بات کرو اور اپنے کندوں کو جھکا کے رکھو ان کے لئے اور کہو اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تیرا رب تمہیں وسیعت کرتا ہے کیا کس چیز کی وسیعت کرتا ہے پہلی چیز کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو دوسری چیز کیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو کہا کہ اگر وہ بڑے ہو جائیں وہ دونوں بڑے ہو جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑا ہو جائے تو پھر ان کے سامنے اوف تک بھی نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھرگو بلکہ ان کے ساتھ بڑے دھیمے اور نرم لہجے میں بات کرو اور جو ہے اپنے جو شانے ہیں اپنے کندے جو ہیں ان کو جھکا کے رکھو اور جو ہے ان کے ساتھ عدم سے جو ہے بات کرو اور ان کے لئے یہ دعا کرو یا اللہ ان پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے مجھ پر بچبل میں رحم فرمایا تو قرآن و حدیث میں والدین کے حقوق کی جو ہے سخت تائید کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ بندہ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے والدین کی جو ہے نافرمان ہے وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پاسکے گا وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا اور فرمایا کہ جو ہے کئی میلوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو بندہ والدین کا نافرمان ہے جنت میں جانا تو دور کی بات اس کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا تو اتنی سخت وعید فرمائی گئی ہے جو لوگ والدین کے نافرمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلیل و خوار ہو گیا ظلیل و خوار ہو گیا اس بات کو تین بات دور آیا صحابہ اکرام نے پوچھا کون ظلیل و خوار ہو گیا فرمایا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا وہ شخص تباہ ہو گیا وہ ظلیل و خوار ہو گیا تو اسلام میں والدین کے حقوق کی سقط تعید کی گئی ہے کہ کبھی بھی ان کے سامنے بلند آواز میں نہیں بولنا ان کی خدمت گزاری کرنی ہے اگر فوت ہو جاتے ہیں ان کے لئے دعائے مغفرت کرنی ہے زندگی میں بھی ان کے سامنے کبھی بھی افنے ہی کرنا ہے جھڑکنا نہیں ہے اگر بڑے ہو جاتے ہیں تو خدمت کر کے ان کی جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے دوبارہ دورا دیتے ہیں سوال یہ تھا کہ والدین کے حقوق بیان کرنے ہے تو پہلے ان کی قربانیوں کو ذکر کرنا ہے آپ نے کہ وہ بچے کے لئے کتنی قربانیاں دیتے ہیں ان کی ترقی کے خواہش مند ہوتے ہیں زندگی میں سب سے زیادہ اس کے مددگار ہوتے ہیں خدا کے بعد دنیا میں انسان کو لانے کے ذیمہ دار جو والدین ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ ان کی شفقت کو بیان کرنا ہے تربیت جو اولاد کی کرتے ہیں پھر قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ لکھ دیں آیت لکھتے تو بیسٹ ہے اگر نہیں تو یہ آیت کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ تیرہ رب تمہیں وسیعت کرتا ہے تو اس چیز کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے پوری آیت کا ترجمہ لکھ دیں پھر حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکے گا وہ اس کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زلیلو خوار ہوا وہ شخص زلیلو خوار ہوا وہ شخص یہ تین بار جو بات دور آئی اور صحابہ نے پوچھا کون تو فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے اور جو بڑاپے میں والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے تو یہ والدین کے حقوق ہوگی ابھی اولاد کے جو حقوق ہیں جو والدین کے فرائض بنتے ہیں جو والدین کے حقوق تھے یہ اولاد کے فرائض تھے اب کس کے فرائض ہیں والدین کے فرائض ہیں جو اولاد کے حقوق ہیں تو اولاد کا جو سب سے بڑا حق ہے جو والدین کے سب سے بڑا فرض ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا لوگوں کے دلوں میں سنگ دلی بیٹھی ہوئی تھی ان کے دلوں میں کوئی اولاد سے معبت نہیں تھی انتہائی سنگ دل تھے لوگ پیسے کی لالچ میں غربت کی وجہ سے اپنے مان و دولت کی فکر میں اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ یہ کہاں سے کھائیں گے ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے اس خوف کی وجہ سے قتل کر دیا جاتے تھے تو یہ ایک عام رواج تھا بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو خشیت الاملات جو ہے غربت کے خوف سے مفلسی کے خوف سے ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں وَاِيَّاكُمْ اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں ان قتلتم اگر تم نے ان کو قتل کیا کر دیا کانا خطان کبیرہ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے تو کہاں کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے غربت کے ڈیر سے قتل نہ کرو ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو گویا کہ آپ نے بہت بڑا گناہ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی سخت منع کیا اولاد کو قتل کرنے سے فرمایا کہ شرق کے بعد ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھا کہ سب سے بڑا کیا گناہ ہے فرمایا کہ شرق کرنا فرمایا کہ شرق کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے کہاں والدین کی نافرمانی کرنا کہ وہ میرے ساتھ کھانے میں شرق ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کیا پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرق کرنا اس نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے کہاں والدین کی نافرمانی کرنا اس کے بعد پوچھاdate کون سا بڑا گناہ ہے کہ اولاد کو اس خوف سے قتل کر دینا کہ وہ میرے کھانے میں شرق ہوں گے تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اولاد کا حق ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے اور اس کے علاوہ بھی اسلام نے اسلامی شریعت نے اولاد کے حق بیان کی ہیں سب سے پہلا جو حق ہے وہ حق زندگی ہے اور اس کے علاوہ اولاد کو ہے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ فرام کرنے کا حق ہے کھانا پینا اور رہائش یہ والدین کی ذمہ داری ہے والدین کا فرض ہے اور اولاد کا یہ حق ہے کہ والدین اس کو کھانا پینا اور رہائش اپنی استطاعت کے مطابق پروائیڈ کریں جیتنی ان کے اندر طاقت ہے اتنی پروائیڈ کریں اور اس کے علاوہ جو ہے اولاد کی تعلیم و تربیت بھی یہ والدین کا حق ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت جہاں تک ممکن ہو سکے یہ کریں یہ تینوں والدین کی ذمہ داری ہیں سب سے پہلی کیا ہے ان کو زندہ رہنے دیں پھر کھانا پینا پروائیڈ کریں پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی تعلیم و تربیت کا خاص خیار رکھیں قرآن پاک میں بھی اس کی تلقین کی گئی ہے اولاد کی والدین کی صرف ایک ہی ذمہ داری نہیں ان کی پرورس کریں ان کو بڑھا کریں بلکہ ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے ان کی تعلیم و تربیت کریں جو والدین اولاد کی تعلیم و تربیت نہیں کرتے تعلیم و تربیت پر جو ہے توجہ نہیں دیتے وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں جب بچوں کی تعلیم و تربیت اچھی نہیں کی جاتی لوگ جو ہے اپنی اسائشوں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے رینسین کو ترجیح دیتے ہیں اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کرتے پھر نقصان یہ ہوتا ہے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اولاد جوان ہو جاتی ہے وہ والدین کی پرواہ نہیں کرتے والدین سے جو ہے وہ دور ہٹتے ہیں ان کی کیر نہیں کرتے تو پھر والدین کو ترہ ترہ کی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس لیے والدین کو یہ چاہیے کہ اپنی اسائشوں کو جو ہے وہ ان کا خیال نہ رکھیں بلکہ اولاد کی تعلیم و تربیت اس کا خاص خیال رکھیں کیونکہ جبکہ اولاد کی تعلیم و تربیت نہیں ہوگی وہ نافرمان ہوگے پھر وہ والدین کی قدر بھی نہیں کریں گے بڑاپے میں ان کا سہارہ بننے کی بجائے ان کے لیے مسئیبت بن جائیں گے قرآن پاک میں بھی اس کی سخت تلقین کی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمن ہوئے وہ لوگوں جو ایمان لائے قو انفوساکم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو بھی آگ سے بچاؤ تو قرآن پاک میں بھی اس کی سخت تلقین کی گئی ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کی جائے جب اولاد کی تعلیم و تربیت کریں گے جو مرنے کے بعد بھی یہ صدقہ جاریہ بنیں گے اور آخرت میں بھی یہ بخشش کا ذریعہ بنیں گے اور دنیا میں بھی یہ آپ کے لیے راحت کا سمان بنیں گے ٹھیک ہے جی یہ اولاد کے حقوق پڑھے تھے جو والدین کے فرائض ہیں ان میں سب سے پہلے کیا پڑھا ہے ان کو زندہ رہنے کا حق ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا قرآن کی آیت کا ترجمہ کریں گے کہ اولاد کو قتل نہ کرو ٹھیک ہے جی غربت کے خوف سے ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور اس کے علاوہ حدیث اب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا سب سے بڑا گناہ کیا ہے فرمایا شرک اس کے بعد فرمایا والدین کی نا فرمایا نہیں اس کے بعد فرمایا اولاد کا قتل اور اولاد کے تین حقوق بیان کی ہیں کھانے پینے کا حق ہے زندگی کا حق ہے اور جو ہے ان کی تعلیم و تربیت کا حق ہے اور تعلیم و تربیت کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے زندگی میں بھی فائدہ ہے اور جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے اور قرآن پاک کا حکم بھی ہے تو یہ جو ہے والدین کے حقوق و فرائض یہ دونوں ہم نے پڑھ لیے اب پڑھتے ہیں میاں بیوی کے حقوق کو فرائض اس پہ بھی لانگ آتا ہے امپورٹنٹ لانگ ہے تو پڑھتے ہیں جو معاشرے کی بنیاد ہے جو معاشرے کی بنیادی عقائی ہے وہ گھر ہوتا ہے اور جو گھر کی راہت و سکون ہے اس کا جو دارمدار ہے وہ میاں بیوی کے اچھے تعلقات پر ہوتا ہے اگر میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں گے خوشگوار زندگی گزاریں گے تو گھر کا محول اچھا رہے گا نہ صرف گھر کا محول اچھا رہے گا بلکہ میاں بیوی سے دو خاندان جوڑے ہوتے ہیں اگر میاں بیوی کے تعلقات صحیح نہیں ہوں گے تو پورے کے پورے دو خاندان جو ہیں وہ بے سکونی کا شکار ہو جائیں گے وہ دو خاندان اجڑ جائیں گے یہی وجہ ہے قرآن و حدیث میں میاں بیوی دونوں کے حقوق کا بار بار تلقین کی گئی ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق و فرائز کا خاص خیار رکھنے کی تلقین کی گئی ہے قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتے لَهُنَّ مِثْلُ اللَّذِ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہا کہ مردوں پر عورتوں کا بھی اسی طرح حق ہے جس طرح کہ عورتوں پر مردوں کا حق ہے اور آگے فرمایا وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةُن اور کہا مردوں کا عورتوں پر جو ہے ایک مقام بھی ہے اور ایک درجہ بھی حاصل ہے مطلب مردوں کو جو ہے عورتوں پر فقیت اور فضیلت بھی حاصل ہے پہلی آیت میں کیا فرمایا کہ کہا کہ عورتوں کے بھی اسی طرح حق ہیں جس طرح کہ مردوں کے حق ہیں اور دوسری چیز کیا بتائی کہ جو مرد ہیں ان کا عورتوں پر فقیت ہے مردوں کو عورتوں پر درجہ حاصل ہے پہلے تو یہ بتا دیا کہ جس طرح مردوں پر عورتوں پر لازم ہے کہ وہ خامت کی خدمت کریں یا خامت کے فرائض کو ادا کریں فرمایا کہ اسی طرح عورتوں پر بھی عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں مرد کو چاہیے کہ عرتوں کو بھی ان کے حقوق ادا کریں اور اس کے بعد فرما دیا کہ جو مرد ہے اس کو برحال عورت پر فقیت حاصل ہے اس کو فضیلت حاصل ہے اور فضیلت کیوں انکہ حاصل ہے اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ جو مرد ہے وہ چست ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے ہلestی ہوتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالی نے مرد کو جو ہے وہ گھر کا سربراہ بنایا ہے وہ اس وجہ سے سربراہ بنایا تاکہ یہ اچھے طریقے سے گھر کا نظام چلا سکے یہ جو ہے گھر میں اچھے طریقے سے حکمرانی کر سکے حکمرانی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی پر ظلم و زیادتی کرے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرے حفاظت کرے میاں بیوی جو ہے جو بیوی ہوتی ہے اس کی خانوات جو ہے حفاظت کرے نہ کہ اس پر ظلم و زیادتی کرے بلکہ جو اس کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اس مقصد کے لیے دی گئی ہے یہ محافظ بنے ان کے کھانے پینے کا بند بس کرے اور گھر کو جو ہے اچھے طریقے سے چلائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی پر ظلم کرنے سے سخت منع فرمایا اور فرمایا کہ جو ہے تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کرتا ہے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے تو مرد کو جو سربراہ بنایا وہ اس مقصد کے لی ایک گھرکہ جو ہے اچھے طریقے سے انتظام کرے اور ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری وائف جو ہے میری بیوی جو ہے اس کا مجھ پر کیا حق ہے فرمایا جو خود کھاؤ وہ اسی کو کھلاو جو خود پہنو وہ اس کو پہناو اور فرمایا اس کے موں پر جو ہے نہ مارو اور اس کے علاوہ فرمایا کہ اس کو برا بلا ناکہ ہو تو مرد کو جو سربراہ بنایا گیا وہ اس مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا کہ وہ اس کو برا بلا کہے یا موں پر مارے یا جو ہے خود اور کھائے اور ب خود کھانا ہے وہی اس کو کھلانا ہے تو مرد کو جو ہے سربراہ بنایا گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ عورت کی حفاظت کرے نہ کہ عورت کو جو ہے مظلوم بنایا گیا بلکہ جو ہے مرد کو اس لیے جو ہے سربراہ بنا دیا گیا تاکہ عورت محفوظ رہے عورت کی حفاظت ہوتی رہے تو دونوں کے اللہ تبارک و تعالی نے حقوق بیان کی ہیں جہاں پر مرد کے حقوق بیان کی ہیں وہاں پر عورتوں کو بھی تلقین کی ہے کہ وہ بھی مردوں کے حقوق کا خاص خیار رکھیں اور اللہ تبارک و قان اطاعت حافظات للغیبی کہ جو وہ نیک عورتیں ہیں وہ کیا ہیں جی قان اطاعت گزار ہوتی ہیں اور پھر کیا ہوتی ہیں حافظات للغیبی جب خامد موجود نہیں ہوتا اس کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں نیگبان ہوتی ہیں گھر کی حفاظت کرتی ہیں اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں خامد کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں یہ نیک عورتوں کی خوبیہ ہیں کونکونسی خوبیہ ہیں جو نیک ہیں عطاعت گزار ہے اور کہہ کہ ان کی عدم موجودگی میں ان کے پیٹ پیچھے ان کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورت کے حقوق جس طرح بیان کی ہیں اسی طرح مرد کے بھی حقوق بیان کی ہیں وہ عورتوں کو تلقین کی ہے جس طرح مردوں کو تلقین کی ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق ادا کریں عورتوں کے ساتھ نرم رویہ رکھیں اسی طرح عورتوں کو بھی تلقین کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ میں بی بی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کر دیا کہ مرد کا جو ہے وہ خامد جو ہے اس کا بہت زیادہ عورت پر حق ہے فرمایا کہ اگر خدا کے بعد کسی کی جو ہے اپنے قدر قیمت کرنی ہے کسی کی عزت کرنی ہے وہ خامد ہی ہے جس کی جو عورت پر عزت کرنا لازم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو جو ہے عورتوں کے حقوق بیان کیے دوسری طرف مردوں کے حقوق بیان کیے اور مردوں کو بھی اس بات کی تلقین کی کہ وہ عورتوں کے حقوق کا خاص خیار رکھیں اور کہا کہ اگر ان کے اندر کوئی عیب دیکھ لیتے ہیں کوئی خامی دیکھ لیتے ہیں عورتوں میں کیونکہ ہوتی ہے انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے پھر بھی فرمایا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَعَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفُ ان جو ہے اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارا کرو اور کیا فرمایا فَإِنْ قَرِحْتُمُونَ اگر تم عورتوں کا ناپسند کرتے ہو بعض وقت انسان کو دیدی پسند نہیں ہوتی ہے اس کی کوئی عدالی پسند ہوتی کہا اگر ناپسند کرتے ہو پھر بھی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ گزارا کرو اس سے فائدہ کیا ہوگا ممکن ہے تمہیں ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لئے بہت زیادہ خیر رکھ دے کہا کہ ممکن ہے آپ عورت کو ناپسند کرو اس کی بسورتی کی وجہ سے یا اس کے کوئی برے کرتار کی وجہ سے لیکن اللہ تمہیں اتنا بڑا سلہ دے دے اسی عورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑی خیر تمہیں عطا کر دے اس لئے اگر تمہیں ناپسند بھی ہیں پھر بھی ان کے ساتھ گزارا کرو اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اگر تمہیں اپنی بیوی کو کوئی برائی نظر آ جائے اس کا کوئی عیب نظر آ جائے تو بیوی سے نفرت نہ کرو ممکن ہے ان کو جو آپ کو اس کے اندر کوئی آپ ڈونڈے تو آپ کو اس کے اندر کوئی اچھائی بھی نظر آ جائے فرمایا کہ جب آپ کو اپنی بیوی کے اندر کوئی عیب نظر آجائے برائی نظر آجائے اس برائی کی وجہ سے بیوی سے نفرت نہیں کرنی ممکن ہے آپ کو اس بیوی کے اندر کوئی اچھائی بھی نظر آجائے تو اس لیے اسلام میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ خامد البیوی دونوں کو اپنے حقوق و فرائز کا خیار رکھنا ہے دونوں کو اپنے فرائز کو ادا کرنے مرد کو یہ ذیمہ داری کی دی گئی ہے وہ ایک منتظم ہے وہ گھر کا انتظام کرے گا جو گھر کا ہے نہ نفقہ پورا کرے گا اور عورتوں کے ساتھ جو بیوی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا اس پر تشدد نہیں کرے گا اس پر ظلم زیادتی نہیں کرے گا اگر اس کے اندر کوئی عیب بھی دیکھ لیتا ہے تو اس کو بھی برداست کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اگر اور کی بادصورتی ہے تو پھر بھی اس کے ساتھ وقت گزارنے کا حکم دیا گیا ہے نہ صرف گزارنے کا بلکہ کیا فرمایا آشرو بالمعروف اچھے طریقے سے وقت گزارنے کا حکم دیا گیا ہے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی عیب نظر آ جاتا ہے تو ممکن ہے اگر آپ اس عیب کو برداشت کر لیتے ہیں اس کے سلے میں اللہ تعالیٰ تم کو کوئی بہت بڑی خیر دے دے مرتبہ سارے سوال کو دورا دیتے ہیں سب سے پہلی چیز جو تھی وہ بتایا گیا تھا کہ جو معاشرے کی اصلہ کائی ہے وہ گر ہے اور جو گر ہے اس کا انہیسار مرد و عورت پر ہے ان کے خوشگوار تعلقات پر اسے دونوں خاندان ہیں دونوں کا اس کے ساتھ تعلق ہے پھر جو ہے قرآن پاک میں دونوں کے اہلادہ اہلادہ حقوق بیان کیے گئے ہیں کیا فرمایا گیا ہے کہ جس طرح کہ مرد کا عورت پر حق ہے اسی طرح عورتوں کا بھی مردوں پر حق ہے پھر فرمایا کہ جو مرد کو فضیلت دی گئی ہے اور فضیلت کی وجہ بھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو مرد ہے اس پر انتظام کی ذمہ داری ہے یہ عورت کی حفاظت کرے گا اور پھر فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے وہ کا فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے پھر ایک صحابی نے پوچھا کہ میرا مجھ پر میری بیوی کا کیا حق ہے فرمایا جو خود کھاؤ وہ اس کو کھلاو جو خود پہنو وہ اس کو پہناؤ تو یہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای اسی طرح جو عورتوں کے بھی حقوق بیان عورتوں کو بھی یہ تلقین کی گئی کہ وہ بھی مردوں کا خیار رکھیں ان کے ساتھ وفادار رہیں ان کی اطاعت کریں قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے اچھی عورتیں جو ہیں وہ نیک ہوتی ہیں اطاعت گزار ہوتی ہیں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں پھر اسی طرح عبض اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو وہ عورت کو حکم دیتا کہ وہ فرمایا کہ اگر خدا کے بعد کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو وہ عورت کو دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے اسی طرح پھر مردوں کو یہ تلقین کی گئی اگر کوئی عورت کے اندر عیب دیکھ لیتے ہیں تو اس عیب کی وجہ سے اس سے نفرت نہیں کرنی اس کو چھوڑ نہیں دینا بلکہ فرمایا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارہ کرو ہو سکتا ہے اللہ کی آیت بھی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارہ کرو اگرچہ تم ان کو نابسند کرتے ہو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی ایسی خیر رکھ دے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ خیر جو ہے اس برائی پر غالب آ جائے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم عورت کے اندر کوئی عیب دیکھتے ہو تو ان سے نفرت نہ کرو ممکن ہے آپ اگر دیکھو تو اس کے اندر کوئی خوبی بھی موجود ہو تو دونوں کے حقوق کو فرائد بیان کی اور دونوں کو ان کی خاص خیار رکھنے کی تلقین کی گئی ہے اگلا جو سوال ہے وہ ہے ہمسائیوں کے حقوق اسلام میں جو ہے ہمسائیوں کو بھی بہت زیادہ حقوق دیئے گئے ہیں ان کی بھی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے ہمسائے پھر تین قسم کے ہمسائے ہوتے ہیں ایک وہ ہمسائیہ ہوتا ہے جو آپ کا پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے دوسرا وہ ہمسائیہ ہوتا ہے جو پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے وہ مسلم غیر مسلم کوئی بھی ہو سکتا ہے پھر تیسا وہ ہوتا ہے جو آپ کا دوست ہے جو آپ کا جو ہے عرضی آپ کا ساتھی بنا ہوا ہے وہ آپ کے پیشے میں شریک ہے یا آپ کے ساتھ وہ کسی کلاس میں آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہے آپ کے ساتھ سفر میں شریک ہے تو اس کو بھی اسلام میں نے جو ہے ہمسائے کا درجہ دیا ہے تو تین ہمسائے ہیں ایک جو ہے پروسی اور رشتہ دار دوسرا جو ہے پروسی تو ہے رشتہ دار نہیں ہے دوسرا جو ہے وہ آپ کا دوست ہے آپ کا ساتھی ہے تو یہ تینوں کے جو ہے اسلام میں بہت زیادہ حقوق بیان کیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھاتا ہے لیکن اس کا جو پروسی ہے وہ بھوکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا تم میں سے افضل وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے ساتھ افضل ہے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے تم میں سے افضل وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے ساتھ بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو پروسی ہے اگر اس کی جہاں تک اور سکے مدد کرو اگر وہ مقروض ہے تو اس کا کرز ادا کرو اگر جو ہے کوئی محتاج ہے اس کی مادی مدد کرو بیمار ہے تیمارداری کرو اس کا علاج کرو اگر بے مر جاتا ہے اس کے جنازے کو کندہ دو اس کو قبرستان لے کر جاؤ اس کے بچوں کی دیکھ بال کرو اور اگر کوئی اچھی چیز آتی ہے تو ہمسائے کو بھی دو ٹھیک ہے کسی بھی مشکل میں مبتلا ہے تو اس کی مشکل دور کرنے کی کوشش کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ان چیزوں کی تلقین کی فرمایا اپنی جو دیوار ہے اس کو بھی بلند نہ کرو ہمسائے کی اجازت کے بغیر کہیں اس کی ہوا یا اس کا جو ہے روشنی نہ رک جائے تو ان چیزوں کی تلقین کی گئی حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمسائے کے حقوق کی اتنی تلقین کی اتنی تلقین کی ہم سوچنے لگے شاید کہ ہمسائے کو جو ہے وراست میں بھی شریک کر دیا جائے گا وہ ہمارا وارث بھی بن جائے گا تو اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کی جو ہے تلقین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا فرمایا گیا کہ ایک عورت ہے بڑی عبادت گزار ہے دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کو جو ہے عبادت کرتی ہے لیکن ہمسائےوں کو تنگ کرتی ہے ہمسائے اس سے خوش نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنم میں جائے گی چاہے جتنی بھی عبادت اور روزے رکھتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور عورت کا ذکر کیا گیا فرمایا یہ صرف فرائض ادا کرتی ہے اور بڑی لمبی چوڑی عبادات نہیں کرتی لیکن ہمسائے اس سے خوش ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی دوبارہ دورا دیتے ہیں ہمسائےوں کے حقوق سب سے پہلے کہا ہے کہ اسلام نے ہمسائےوں کے حقوق بھی بہت تلقین کی گئی ہے ان کا بھی خاص خیار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ہمسائےوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں پہلا وہ ہے جو آپ کا پروسی ہے رشتہ دار ہے دوسرا وہ پروسی تو ہے رشتہ دار نہیں ہے تیسا وہ آپ کا عابضی ساتھی ہے وہ آپ کا سفر کا شریک ہو سکتا ہے آپ کا دوست ہو سکتا ہے آپ کا ہمپیشہ ہو سکتا ہے پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بار کے کھاتا ہے اس کا ہمسائیہ بکا ہے پھر فرمایا تم میں سے افضل وہ ہے کہ جو ہمسائے کے ساتھ بہتر ہے پھر فرمایا کہ وہ اس کے حقوق بیان کی ہیں کہ اگر بیمار ہو جاتا ہے تو مارداری کرنی ہے مر جاتا ہے تو کبرستان لے کر جانا ہے اور اگر وہ کرز دار ہے تو اس کا کرز ادا کرنا ہے محتاج ہے تو مالی مدد کرنی ہے کوئی نئی چیز آتی گھر میں تو اس کو بھی اس میں شریک کرنا ہے تو ان کے بچوں کا خیار رکھنا ہے اس کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے اس کو تنگ نہیں کرنا بلند جو ہے دیوار نہیں بنانی جیسے اس کا سایا وغیرہ رک جائے ہوا رک جائے تو اس طرح جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کرنا ہے پھر آپ حضرت مجاہ رضی اللہ تعالی کی حدیث بیان کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہمسائے کے حقوق بیان کیے کہ ہم سمجھنے لگے کہ شاید اس کو ورست میں بھی شریک کیا جائے گا پھر عورت کا تذکرہ کریں گے کہ جو عبادات تو کرتی تھی لیکن ہمسائے کو خوش نہیں رکھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم میں جائے گی اس کے مقابلے میں دوسری عورت کا ذکر کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کہ یہ جو ہے عبادات تو بہت زیادہ نہیں کرتی صرف فرائز ادا کرتی ہے لیکن ہمسائے اس سے خوش ہے تو آپ نے فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی یقیناً یہ جتنے کوئسٹن آنسر پڑھائیں ہیں آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے سمجھ آگے ہوں گے اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے باقی دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ کوئسٹن آنسر یاد کرنے میں آسانی ہو میرے جو باقی لیکچر ہیں اردو کے انگلش کے اسلامیات کے مطالعہ کے ترجمت القرآن کے ان تمام کی پلی لیسٹ موجود ہے بعض کا سٹوڈنٹ کو لیکچر فائنڈ کرنے میں دکت ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے تو آپ پلی لیسٹ پر چلے جائیں وہاں پر سبجیکٹ کا نام بھی منشن ہے کلاس کا نام بھی منشن ہے جو بھی پلی لیسٹ اوپن کریں گے تمام لیکچر ایک سیکویںس میں ایک ترتیب میں آپ کو مل جائیں گے ان سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں کو بھی گائیڈ کریں ویڈیو سننے کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ